نمسکار مطروں میں پنڈیت اکیل شکلی یوٹیوب کے مادیم سے آپ کو اشوک ورکش سے اگر کرا دیتا ہوں اس ورکش کو دیکھ لیجئے اس کے ایسی اچھال ہوتی ہے یہ واسطوں میں سیتا اشوک جس کو بولتے ہیں یہ سیتا اشوک کا ورکش ہے اسی کے دیسے ایک اور اشوک ہوتا ہے جو نقلی اشوک ہے جس کو اشوک پینڈولیٹا بولتے ہیں اس کے بچے پہچان یہ ہے یہ دیکھیں اس میں یہ پسپ لگے ہوئے ہیں یہ بہت خوبصورت اس طرح کے پسپ ہوتے ہیں دوسرے اشوک میں اس طرح کے پسپ ہوتے ہی نہیں یہ دیکھیں یہ پورے برکشboys میں پسپ تاوسط میں اب یہ کھولتا ہے اور اس میں چپٹی ایک پھلی لگتی ہے اس میں پھل پھول ایسے نہیں ہوتے اس میں پھلی بھی گول ہوتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ادھر سے دور سے دکھا دیتا ہوں پورے برکش کو آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھی چھوٹا والا ہے یہ اسی کا یہ ہوا ہوا ہے یہ اس کو پہچان لیجئے اس طرح کا پورا یہ اسوک ہے اس کا کراؤن جو ہے اس طرح سے پھیلا ہوا رہے گا اور جو دوسرا نقلی سیتہ اسوک جس کو بولتے ہیں وہ بلکل لمبا رہتا ہے اسوک پینڈو لیٹا ہے وہ اور یہ ہے فاسطہ میں سیتہ اسوک یہ وہ اسوک ہے جس کے نیچے اسوک اسوک واتکا میں راون کی اسوک واتکا میں سیتہ جی کو رکھا گیا تھا یہ ساؤتھ انڈیا کے جتنے بھی مندیر ہیں اس میں اس ورکش کو بہت لگایا جاتا ہے اور وہاں بہت پوجنی ہے اب دھیرے دھیرے ہی ہمارے مرد پردیس میں بھی اور دوسری سٹیٹوں میں بھی آ گیا ہے لگا رہے ہیں اس کو لوگ اس کی ایک وشیشتہ یہ ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سیتہ جی کو راون نے اسوک ورکش کے نیچے رکھا تھا تاکہ ان کو کسی پرکار کا سوک نہ ہو اسوک جو سوک ہونے ہی نہیں دے دکھ ہونے ہی نہیں دے یہ دیکھیں اس کے پس پہ دوسری بات یہ ہے مطروں وہاں ساؤتھ میں یا ہمارے ساسٹروں میں ایسا بڑھنے تھے کہ اس پرکش کے نیچے اس کی چھائے میں بیٹھنے سے ہمارے سوک پورے دکھ سنطا آپ سب دور ہو جاتے ہیں اس کو گھر میں لگا لیجیے گملے میں یہ آرام سے ھوک جاتا ہے اور اس کا پریوگ ہم گھر میں کر سکتے ہیں جو دوسرا نکلی سیتھا اسوک جس کو لوگ اسوک سمجھتے ہو اسوک ہے ہی نہیں وہ ایک دم سیدھا جاتا ہوا اسوک پینڈو لیٹا ہے واسطہ میں اسوک یہ ہی ہے اور اس کی ایک اور وسیستہ ہے اس کے جو پسپ ہوتے ہیں یہ بلکل پورے پیڑ میں نیچے تنے تک بھی لگ جاتے ہیں اب اس میں لگے ہوئے نہیں ہیں لوگ توڑ دیتے ہیں یہ تو تنے تک یہ پسپک آرام سے ہوتا ہے اور یہ گرمی کے سمجھ اب یہ پھول رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ پھول رہا ہے بہت بڑی سنر خوبصورت ایسا جھکوں میں پھول لگتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سیتہ ماتا اس کے نیچے وراجمان تھی یہ ایک ایسا ورکش ہے مطل جو مہلاؤں کے جتنے بھی روگ ہیں مہلاؤں کے روگوں کے لیے یہ ویسیش ورکش ہوتا ہے خاص کر کے یوٹیرس گرب سے سمجھ جتنی بھی بیماریاں مہلاؤں کو ہوتی ہیں اس کے لیے یہ ویسیش بہت ویسیش پیڑ مانا جاتا ہے یہ جیسے جو گربہ سہے میں کوئی وکرتی اتپن ہو گئی ہو ایم سی پیریڈ ادھک آتا ہو چھوٹی جو لڑکیاں ہوتی ان کے ایم سی پیریڈ میں جو درد شروع ہوتا ہے بعد میں جب ایم سی پیریڈ بند ہوتا ہے تب بھی مہلاؤں میں جو چینجس آتے ہیں اس کی ویسے بہت ساری تکلیف آتی ہیں جن کو گرب دھارن ہونے میں دکت ہوتی دھارن ہونے کے بعد جو گرب گر جاتا ہے تو گرب سے سمبندی جتنے بھی روغ ہیں یہ اسوک اس کا پورا سوک ختم کر دیتا ہے اس کے لیے اس کی چھال کا پریوک کیے جاتا ہے اس کا پچانک پتی اور پھول اور پھل پھول پتی تو مل جاتے ہیں پھل نہ بھی ملے کوئی بات نہیں اس کی چھال لے لیجیے دیکھئے لوگ چھال لے جاتے ہیں جو جانکار لوگ اس کی چھال کو لکھ لیجیے پھول پیسکس کا پاؤٹر بنا لیجیے دو چمز سہت سے صبح اور دو چمز سام کو اگر اس کا آپ پریوک کرتے رہیں گے لگاتار دو تین مہینے تک تو گرد سے سمبندی جتنے بھی بیماریاں ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں گی گرد میں اگر مالجی ایم سی پیریٹ میں زیادہ رکھتا ہے ایم سی پیریٹ کا انیمیت ہے اس میں بھی یہ بہت اچھا کام کرے گا اگر آپ دو تین میں اس کا پریوک کر لیں گے تو ریگولر ایم سی ہونے لگ جائے جو مہیلاؤں کو بڑھتی عمر میں جو تکلیف ہوتی ہے جب ایم سی بند ہوتی ہے تب بھی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتا جتنے بھی اس طرح کے جو روگ ہیں وہ الیپیتھ میں بڑی مشکل سے ٹھیف ہوتے پرانتو اس برقش کی چھال میں اتنی سامر ہے کہ آپ اس جتنے بھی روگ ہیں مہی لاؤ کو یا جن بچیوں کو نہیں آتی بہت دنوں تک اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے میترو اس کو دیکھ لیجیے اس کو پہچان لیجیے بہت خوبصورت اس کا پسپ ہوتا ہے پسپ سے پہچان میں آتا ہے اور پتکیوں سے خاص کر کہ سمیں پسپ بہت آئے ہوئے ہیں پسپ دیکھ جھاڑ دیکھ پہچان لیجیے اور اس کا پری اگر آپ کریں گے تو اس طرح کے جتنے بھی روگ ہیں اس میں بہت آرام ہوتا ہے دیکھ رکش یہ ایک ہی ایسا رکش جو مہیلاؤں کے لیے بنایا ہے اس لئے اس کے نیچے سیتا جی بیٹھی تھی اور سیتا جی کو رکھا گیا تھا یہ بلکل سچ بات ہے آشوک باٹکہ رام چریف مانس میں بھی لکھا ہوا ہے سیتا جی باٹکہ میں پورا باٹکہ تھی رام باٹکہ بنایا تھے اس میں پوری باٹکہ میں یہ پیڑ لگے تھے اس کے نیچے سیتا جی بیراج مان تھی اس کو پہچان لیجیے دیکھ لیجیے مطر اور اس کا بھرپور لاب اٹھائیے میں نے آجا آپ کو یہ برقش دکھا تو اس سے آگت کرا دیا نمسکار